اسلام علیکم فرینڈ میں ہم آپ کے لئے انبوکسنگ کرنے چاہ رہا ہیں اوپو اے ایل اون کے اس کو صرف انبوکس ہی نہیں کرنے والا ہے اس کا سب کچھ کلیر کر دیتے ہیں اس ویڈیو میں یہ بسکلی اوپو اے اون کے کی جگہ ہے بلکل فریش نیو مارڈل ہیں جس کا پرائس ہے اٹھارہ ہزار نو سو نینان میرے پائے تو چلتے ہیں انبوکسنگ کی طرف لیکن گائز انبوکس کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو ایک ضروری بات کرنے چاہتا ہوں میں سیکنڈ لکی ڈا کے بات کرنا ہوں جو کہ سیکنڈ لکی ڈا کی اناؤنس ہو کل ہی ہوگی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دو تاکہ ہمارے سیکنڈ لکی ڈا کی اناؤنس ہوگی تو سب سے پہلے آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا تو چلتے ہیں فٹا فٹا اس کو ہمارے اوپو اے ایل اون کے کو انبوز کر دیتے ہیں اور اس کا سب کچھ کلیر کر دیتے ہیں تو گائز یہ ہے ہمارے پاس اوپو اے ایل اون کے کا بوکس اس کے فرانٹ سائڈ اگر ہم دیکھ لیں اس کے فرانٹ سائڈ پہ اس کا مارڈل نیم مینشن کیا ہوا ہے اس کے بیک سائڈ کی طرف چلتے ہیں بیک سائڈ پہ لے کا ہوا ہے سیکس پوائنٹ ٹو ایج ڈی واتر واتر ڈراب سکرین ایج ڈی ڈی ڈسپلی اور ساتھ میں ڈول کیمرہ ساتھ میں بیالی ستی سیمیج بیٹ رہا ساتھ میں فینگر فینڈ سینسر بھی ہیں جس remar را دیکھ لیں اس کے کولر کری ہے ہمارے پاس جس سے ہوتی ہے اور ساتھ میں دو آئیم ہی وہی سائیڈ پہ سار پر اوپو لکھا ہیں سائیڈ پر اوپا لکھا ہوا ہیں نیچے کی سائیڈ دیکھیں نیچے سائیڈ بھی کچھ بھی نہیں اور اوپر اوپر کی سائیڈ ہم دیکھ لیں تو اوپر سائیڈ پر پیٹے کا سٹیکر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں جو کہ پیٹے سے اپروڈ بھی ہیں تو یہ ہوا ہمارا اوپا ایلیون کی کا بوکس آپ بھی اس کا ریفر اتار دیتا ہے اس چوری کی مدد سے تو چلے اس کو انبوکس کرتے ہیں تو گائز بوکس ہمارا اوپن ہو چکا ہے اس کے اندر کی طرف چلتے ہیں اس کے اندر ہمیں ملنے والا ہیں ایک سیکشن سیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سیکشن میں ہمیں کیا ملنے والا ہے اس سیکشن میں کور دکھائی دی رہے ہیں جو کہ سلیکان کور نہیں تانس پیڑہ کو ہوا آ بھی ضرورت نہیں ہے اور یہ ایک وارٹی کاٹ ہے جو کہ بارمت بارندی آتی ہیں اس کے ساتھ اس کو بھی سائٹ پی راکتا ہوا ریڈنگ بکس آئے اسکی ضرورت نہیں ہے اور یہ ہیں سیم ریجیکشن ٹول جس کے ذریعے ہم سیم ٹرے کو اس پر نکال دیتے ہیں اس کو سائٹ پر رکھتے ہیں تو فائنلی ہمیں دیکھائے دے رہا ہے اپنا موبائل جو کہ اوپو اے ایل اون کے ہیں اس کو شاپر سے نکال کے آپ کو ڈیزائن دیکھا دے ہیں کہ اس کا ڈیزائن کس طرح ہے تو یہ ہمارا اوپو اے ایل اون کے کا فون ہے اور اس کا کلر جو ہیں وہ ڈیپ بیو کلر پر میں ہمارے پاس موجود ہیں اس کا بیک سایٹ جو ہے وہ کلاسک بڈی است اور اس کے بیگ سایٹ پہ اگر ہم دیکھے تو بگ سایٹ پہ ایک آنگر پرینٹ ہمیں دیکھائے دی رہا ہے فینگر پرینٹ کے ساتھ جو ہیں ورد دول کیمربیرے کے ساتھ ایک ایل اےڈی فلس آیا ہے اور اس کے سائٹ دیکھتا ہے کہ سائٹ پہ کیا ہے سائٹ پہ ایک اور ایس سائٹ پہ ان کے ci لاکم لسگین گ settled اور اس کے ساتھ اور نیچی کے سائٹ دیکھتا ہے نیچی کے سائد ایک سپیکر ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور سپیکر کے ساتھ ایک مایکرو یویز بی پورٹ ہایا ہے وہ ساتھ میں ایم پی تری جیک ہاں جو کی تری پوائنٹ فائف ہاں اور اس کے اوپر سائٹ ہم دیکھتے ہیں اوپر سائٹ میں ہمیں کچھ نہیں ملنے والا ہے تو یہ ہمارے اوپو ایل ایون کے ایک کا ڈیزائن ہوا ہے اب اس کو آن کر کے اس کے اندر کی ریزلٹ آپ کو دکھاتے ہیں میں بارڈ فون چیک کرتے ہیں اور اس کے دو رنگ کی ریزلٹ چیک کرواتے ہیں تو چلتے ہیں گائز ہاں اس کے ایبارڈ فون کی طرف ہاں اس کے ایبارڈ فون میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ایبارڈ فون میں ہمیں کیا ملنے والے ہیں تو ایبارڈ فون کو کلک کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں دکھائے دے رہا ہے اس کا مارڈل جو کہ اوپر ایل ایون کے ہیں اور اس کے بعد انڈرائیڈ ورزن ہے جو کہ نائن پوائنٹ زیرو ہے پروسیسر جو ہے وہ اکٹاکور ہے چپسٹ جو ہے وہ میڈیا ٹک ہے ہیلیو پی ٹاکٹی فائف ہے اس کے ساتھ جو ہے ریم میں دیکھائی دے رہا ہے ٹو جی پی ریمہ ساتھ میں انٹرنل سٹورنج ہے وہ بتی جی پی ہے اس کے نیچے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا ہے تو یہ ہوا ایبارڈ فون کا ریزلٹ تو دوستو ایبارڈ فون تو ہم نے چیک کر لیا اب باری ہاں اس کے کیمری کے اس کا فرانٹ کیمرہ چیک کرتے ہیں جو کہ اس کا فرانٹ کیمرہ آئے ہیں وہ 5 میگا فیکسل اور بیک کیمرے کی ریزلٹ چیک کر رہا ہوتا ہے بیک کیمرہ 13 میگا فیکسل آئے تو چلتے ہیں پہلے بیک کیمرے کی ریزلٹ چیک کروانے کے لئے موسیقی 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 تو فائنالی دوستو موبائل کا ہم نے سب کچھ چیک کر لیا ہے وہ اس کے بوکس کی طرف چلتے ہیں اس میں دو تین چیزیں رہ گیا ہیں اس کے کوالٹی چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ملنے والا ہے تو چلے چلتے ہیں واپس بوکس کی طرف تو بوکس کے اندر ہمیں ملنے والا ہے ایک چارجر جو کی ٹو ایم پیر فائی فول چارجر ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں ملنے والے ہیں ایک مایکرو یو ایز بی ڈیٹا کیبل لیکن گائز اس میں ایک چیز آپ کو نہیں ملنے والی ہیں وہ ہیں ہینڈ فری وہ نہیں آرہی ہے اس کے ساتھ تو گائز یہ تھا ہمارے پاس سو اوپو اے ایلیوان کے کا موبائلہ اب اگر تھوڑا سا آپ کے پاس وقت ہے تو ہم آپ کو اس کے سارے سکرین پر دکھا رہے ہیں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ پاس لگ کر سکے کہ اس پرائز میں ہمیں کتنے سپیسیفیکیشن دے رہے ہیں تو چلتے ہیں ہاں سکرین کی طرف اس کے سارے سپیسیفیکیشن دیکھنے کے لیے دیکھنے کے لیے دیکھنے کے لیے